آتیب بکس دیکھ رہا ہے ارفان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ مل کے بھنگڑے ڈالنے ہیں بھائی کچھ اور کام بھی کر لیا کرو کرکٹ میں تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم ناما تو بھائی کل رات کو اپنی ٹیم کو جو ہے وہ سنا رہتے بابا راجم کو سنا رہتے اور ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پورا پاکستان انہی کو سنا رہتے آج ارفان پتھان کے پیچھے پڑ گئے ایک چھوٹا سا کلپ ہے اس کلپ کو سنیے دوستو اس کے بات کروں گا ڈیٹیل سے بات یہ اب ارفان پتھان کے پیچھے تو پہلے صحیح پڑھے تھے اب کیا بول رہے ہیں بھائی یہ ذرا سنو اب جو ہے کوئی ناچے گا بھی نہیں بھائی پاکستان سے پوچھ کے ناچے گا کہ میں بنگڑا ڈالوں یا نہیں ڈالوں یہ ویڈیو دیکھئے پھر کرتے بعد آتیب بکس دیکھ رہا ہے ارفان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ ملکے بھنگڑے ڈالنے ہیں بھائی کچھ اور کام بھی کر لیا کرو تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم نام مام کیا بناوگی اپنا بھنگڑے ڈالنے راشد خان کے ساتھ کھڑو گی یہ کیا چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں بکس نہیں ہے پاکستان بکس کرتا ہے تو بکس تو دیکھ رہا ہے کس کس خوشی میں ارفان پتھان کو بھنگڑے ڈالنے کا شوق ہے تمہارے ہاں بہت سارے ریلیٹی شوز میں ڈانس وانس ہوتا ہے جا کے ناچ لیا کرو شوق پورا کر لیا کرو جلی نا یہ تیری جلی ہے سچ باتا تیری جلی نا ان سب کی جلی بھائی ایسی جلی ہوئی ہے کہ کل سے پریشان ہے کہ اگر بات کریں تو کس چیز پر کریں اب زیادہ سوچنے کے بعد ان لوگوں نے ارفان پتھان کو پکڑ لی اب اگلے ایک ہفتے تک یہ ارفان پتھان کو نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی تو ناچا کیوں یار ہم جب پچھلے کچھ عرصے سے بول رہے تھے کہ سوجی ہے سوجی ہے اس بار ایسی سوج گئی کہ بھائی میں تو ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے جانا ہس ہس کے میری آنکن سے آنسوں نکل رہے بھائی میں کل سے دوستوں ان کی ساری ویڈیو دیکھ کے نا اتنا ہسا ہوں ایسے آنسوں نکل رہے میری آنکھوں سے کوئی رو رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی ٹی وی توڑ رہا ہے کوئی گالیاں نکال رہا ہے کوئی بھائی پریسان ہے کیا بولے تو اس نے گلتی سے افغانسان کو کبرا شدیشن بول دیا اور پاکستان کے کچھ گلخان جن کو انگلیش سمجھ میں نہیں آتی وہ تو آئی سی سی کے ویڈیوز دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں بھائی یہ بول کیا رہے ہیں ہم ہاں سے یہاں روئے اور پاکستان میں ایک گروپ بن گیا ہے کل سے کہ وہ ویڈیوز ریپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان افغانستان کے لوگوں کی ویڈیوز ریپورٹ کر رہے ہیں جو خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا ان کے ویڈیوز میں ریپورٹ بھار رہے ہیں بھائی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ بنائی کہ بھائی آپ ان سے بچ تو نہیں پائیں گے آؤ یہی ایک رستہ اپناتے ہیں ویڈیوز کو ریپورٹ مارتے ہیں بھائی یقین کرے ہیں دوستو یہ لوگ غم کے مارے رو رہے ہیں ہم خوشی کے مارے رو رہے ہیں میرے تو بھائی یقین کرے ہیں میں اپنی جندگی میں اتنا نہیں آسا ہوں اتنی خوشی ہم نے نہیں دیکھی لیکن اس بار ان کی ہر ایک ویڈیو کو دیکھتا ہوں تو بھائی اتنی ہسی آتی ہے اٹومیٹکلی آنکھوں سے پانی بھی نکل آتا ہے تو لابیو دوستو آپ لوگ بھی کمین سیکشن میں شروع بتانا کہ یہ ارپان پٹان ناچا کیوں بھائی ان سے پوچھ کے ناچنا چاہیے